اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تو ماں ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکیں آج کی سب سے پہلی احادیث سے پہلی اتنی سے گزاری شاہ کے جلدی سے ہمارے پیج اور چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک اور ہماری جو میسینجر میں جوائن ہو جائیں تاکہ جتنی بھی مشکلیں جتنی بھی پریشانی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بہن مل کر آپ کی ہیلپ کر سکوں اور انشاءاللہ جتنی مجھ سے مدد ہو سکیں میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی آج سب سے پیاری حدیث اور سب سے پیاری جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کرتی ہوں اور میٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ میری جو تمام حدیثیں لوگوں تک پنچائے تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتداروں کے لئے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹنے کا رواج ہو وہاں رزق کی تنگی بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا صحیح مسلم ٹھیک ہے گانے حرام فلمیں حرام ٹھیک ہے ان چیزوں سے اگر آپ اجتناب کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا رزق آتا ہے آپ کی سوچ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنا معمول اور سنت سوچ کے یہ ہے کہ یہ سنت مبارک ہے تو کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت خود بخود آپ کے ساتھ جھوٹ جائے گی اور کوئی شخص کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے جو آپ کا رزق ختم کر سکے تو بنو اس بلا تو یہ ضرور کیجئے گا آج جو وزیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت عالی بہت پیارا اور یقین مانے اگر آپ یہ صحیح طریقے سے وزیفہ کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی پندش آپ یقین مانے آج کل مسئلہ ہے پسند کی شادی کا کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کا وزیفہ بتا دیں اگر کوئی نوجوان لڑکا رڑکی یا بہن بھائی ہو تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی پسند کی شادی ہو جہاں پہ بچاتے ہیں ان کی وہاں پر شادی ہو یا کوئی اس کا پیارا یا کوئی روٹ گیا ہے ناراض اس کو منانے کے لئے وزیفہ کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ عمل کی بات ہے میں آپ کو صرف عمل اس لئے بتاتی ہوں کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے وزیفہ بھی بہت حالہ ہے آپ چاہیں تو اس کو وزیفوں کی طرح کر لیں آپ چاہیں تو میرے بتائیوے طریقے سے بھی کر لیں تو آپ کی اپنی مرسی ہے میں نے دونوں طریقے بتاتی ہوں آپ وزیفہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ وزیفے میں ہی ہوتا ہے کہ آپ چلتے کرتے بھی کر سکتے ہیں میرا عمل اور وزیفے جو ان سے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے عمل جو ان سے پڑھائی ہے وہ عمل کی طرح کریں تو اس کا اپنا ایک جو ہے رتبہ ہے اور عمل 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 سے ولی کے پر جاتا ہے تو اللہ کے نئے گندے عمل جو ہوتے ہیں وہ ولی کے عمل پرتبالے تھے آج کل تو فیک عمل فیک لوگ ظالم لوگ لوگوں کو پاغل بنانے والے اس دن پیسہ وقت برباد کرنے والے عمل تو بنا اس بھی اللہ میں نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ رستہ دیکھوں جو ان کے لئے موت برپور احلی ہے نہ کہ وہ رستے جو عمل لوگوں نے آج کل دھونگ بنایا ہوا ہے کچھ ان کو سمجھ ہے نہیں اور غلط مرتباتیں کر کے یہ کر لو ہو کر لو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج کا جو وظیفہ ہے بہت عالی ہے وشتوں کی بندشت کی ختم کے لئے بھی بہت عالی ہے صرف 99 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے لفظ ہور سے سن لیں حسبی ربی جلاللہ یہ بات ہے کہ اللہ کے جلال یا اللہ پکارا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں اس بات کی قسم اٹھاتی ہوں کہ انشاءاللہ جس کے لئے بھی یہ عمل آپ کریں گے چاہے وہ آپ کا کتنا بھی پیارہ اور اٹھا ہوا ہے ناراض ہیں سالوں سال میں کہتی ہوں کوئی آپ سے دس سال بیس سال پچیس سال جتنی بھی آپ کی عمر ہے آخری عمر کے لمحوں میں بھی آپ اس کو بکاریں گے تڑکتا ہوا آپ کے پاس آئے گا شادیوں کے لئے بھی جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں دل میں تو اکل کر کے اللہ سے فریاد کریں اللہ کو جو ہے منانی کی کوشش کریں حس پی رک پی جلاللہ تو یقین مانیں اللہ کی زادہ آپ کی آواز سنتی ہے تحجد کے وقت اللہ پاک تو خود کہتے ہیں تحجد کے وقت میرا بندہ مجھے بکار رہا ہے تو میں فٹا اولی بندے کے پاس چلا جوں ساتھویں آسمان پر اللہ پاک آکے کہتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانگتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھے بکارتا ہے کون ہے میری رحمت اور برکت کے لئے مجھے آواز دیتا ہے مجھے بکارتا ہے مجھے دعا کرتا ہے میں اس کی فریاد پوری کروں عمل تحجد کے ٹائم کریں ذکر کم از کم سو ایک سو ایک یعنی نانوے مرتبہ نائنٹین آئے تو اتنی مرتبہ آپ یہ عمل کریں اور اول آخر دروشی پڑھیں آپ یقین مانیں چلتے پیٹھتے کریں ٹھیک ہے تصور میں اپنے بیارے کو یاد کر کے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر رشتوں کی بندیش ہیں تو چلتے پیٹھتے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر یہ طریقے سے بیٹھ کے تحجد کے ٹائم کریں تو یہ عمل ہے عمل میں آپ نے جو ہے کپڑے سام خوش بھوئی اور خموشی اور کوئی شورو گل نہ ہو اللہ سے خاص آپ کا تلق ہو دو رکد نفال نفال احاجت آپ سجدے میں جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کی فرد اول آخر دروشیف لازم پڑھیں ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ دیکھتیس مرتبہ یہ لیمٹ ہے دروشیف کی طاقت ہے دروشیف کی جتنا آپ کو پیارہ لگے اتنا آپ پڑھ لیں اور جو ہے پڑھائی چھوٹی سی پڑھائی ہے یہ آپ کریں آپ نے اگر جس پیارے کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور باندھ کے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ رشتوں کی بندی شیئر اپنی پسند کی شادی کے لئے کر سکتے ہیں تو جس جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کا نام لے کے عمل کریں ٹھیک ہے جس کا نام حسبی روپی جلاللہ کے بعد لاسٹ میں آپ نام لے سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کے لئے عمل کر رہے ہیں ان کا نام بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ تو یقین مانیں کوئی بھی آپ کو اس عمل سے دور نہیں کر سکتا اللہ پاکی ذات کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کی مدد کر سکے میرے رب کے علاوہ تو بس توکل کامل کر کے یہ عمل کریں انشاءاللہ دو ماہ کے اندر اندر آپ کی شادی نہ ہوئی تو پھر کہیے گا رشتوں کی بندیش اتنی بھی ہو وہ بھی ختم سن کی شادی کا مسئلہ ہو وہ بھی ختم اپنے پیاروں کو بلانے کا تو وہ ایک دن کا یہ عمل ہے دل چاہے تین دن کریں دل چاہے تو ایک دن ایک دن میں جب واضح فرق ہے تو بس آپ بند گیا دیں کیونکہ یہ جلالی عمل ہے اس کی لیمٹ میں نے اس لئے کم بتائی ہے کیونکہ یہ بہت تکلیف یا جیسے کسی کے اندر جلن پیدا کر دیتا ہے یا آگ لگاتا ہے دلوں کو دماغ کو تو وہ آپ کی طرف پلٹتے ہیں تو بس اتنا ہی عمل مطلب کہ پڑھائیت نہیں کریں نہ زیادہ نہ کم اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا اپنی بہن کو اور کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر عمل کروں تو اپنی بہن کو یاد رکھیں اور کمرس ووکس میں چینل کو سسکرائب کر کے تو ضرور بات کریں انشاءاللہ میں آپ کی بلپور مدد کروں گی جزاک اللہ خیران اسلام علیکم بہن بھائیو ایک چھوٹا سا فیغم آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماہ اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ